اسلام علیکم ایوریون آج ہم ڈسکس کرے گی انار کی بینیفٹ کے بارے میں انار کھانے سے کیا فائدہ ہوتی ہے انار کھانے سے جسم میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے اور انار جو ہے ہماری دماغ کے لیے ہمارے دل کے لیے کیسا فائدہ بند ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے انار سے کیا فائدہ ہوتا ہے انار کھانے سے تو موسم آ گیا ہے انار کا تو ہم انار کے بارے میں ڈسکس کرے گی آج کی ویڈیو میں ہم یہی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے انار کے پیش شمار انار کے فوائد کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کر دی ہیلف پینیفٹس آف پومیگرنٹ انار کے فائدی اور خیزائی فائد کیا ہے انار میں کیلوریز اور چکنائی کم ہوتی ہے لیکن فائبر وٹیمنز اور مادنیاں زیادہ ہوتی ہیں فوائد میں انٹی اوکسیڈنٹ دل کی سہت پشاپ کی سہت وردش کی برداش اور بہت کوئی شامل ہے انار گوز صرف پھل ہوتی ہیں ان میں ایک سفید اندرونی گوشت ہوتا ہے جو خورتری رسیلی خورتنی بیچوں سے بھرا ہوتا ہے جسے اریل کہتے ہیں وہ متہرک لنگ کی جھوز کیلئے سب سے زیادہ مشہور ہوتی ہیں جس میں وہ اکثر استعمال ہوتے ہیں لیکن ان منفرد پھلوں کی پاس پیش کرنے کیلئے بہت کچھ ہیں اس ویڈیو میں انار کے بہت سے سہت کی فوائد کا جائزہ لیا گیا ہے نمبر ون خیزائی ازہ سے بری ہوئی ہے مجموعی طور پر انار میں کیلوریز اور چکنائی کم ہوتی ہیں لیکن فائبر وٹیمنز اور مادنیاں زیادہ ہوتے ہیں نمبر دو انٹی اوکسیڈنٹ سے بھرپور انٹی اوکسیڈنٹ مرکبات ہی جو آپی جسم کی کھلیوں کو آزاد ریٹکلز کی وجہ سے ہونے والی نقصان سے بچانے میں مدد کرتی ہے فری ریٹکلز کی زیادہ مقدار نقصان دا ہو سکتی ہے اور کئی دارمی بیماریوں میں حصہ دا سکتی ہے انار انٹی اوکسیڈنٹ اور پولی فینولکس مرکبات سے بھرپور ہوتی ہیں انار جسی پھلو سے انٹی اوکسیڈنٹ حاصل کرنا مجھوئے شہد کو سہارا دینی اور بیماری سے بچنی کا ایک بہترین طریقہ ہے نمبر ثری سوزش کو دو رکھنے میں مدد مل سکتی ہے دائمی سوزش دل کی بیماری قسم دو زیابتی اور کینسر سمید بہت سے حالات میں حصہ لے سکتی ہے انار خانے سے ان دائمی حالات سے وابستہ سوزش کو رکھنے میں مدد مل سکتی ہے جبکہ مزید تحقیق کی ضرورت ہی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ انار کا جوس پینا سوزش کی مخصوص نشانات کو کم کر سکتا ہے نمبر چار کینسر سے بچاؤ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ انار میں موجود مرکبات کینسر مخالف خاصصیات رکھتے ہیں جانوروں کی تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انار جگر کی کینسر کی ابتائی مراحل میں پیوبر کی افرائش کو سس کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ پرانی تحقیق کی مطابق انار کا ارڈ روٹیس سٹینسر کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے نمبر پانچ دل کی صحت کے لیے اس بات کی شوائد موجود ہے کہ پولی فینولک مرکبات سے بھرپور پھر جیسے انار دل کی صحت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں مثال کی طور پر دل کی بیماری میں مبتلا لوگوں پر کی گئی ایک تحقیق میں انار کا جوز پینے سے سینے میں درد کی تعداد اور شدت میں کمی آئی ساتھ ہی ساتھ باس بائیو مارک کو جو دل کی صحت پر حفاظتی اثر بناتے ہیں انار میں موجود مرکبات گرڈ پریشر کو کم کر سکتی ہیں تختی کی تعمیر کو کم کر سکتی ہیں اور سینے کی درد کو کم کر سکتی ہیں نمبر چھیک گردے کی پتری کے لیے پیسٹیوب اور انسانی متعالات سے پتر چلا ہے کہ انار کا ارک گردے کی پتری کی تشکیل کو کم کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے دو ہزار چودہ کی اس تحقیق میں انار کے ارک کو گردے کی پتری کی بار پار ہونے والے لوگوں میں پتری کی تشکیل سے انسلنگ ترکی کار کو روکنے کے لیے پایا گیا تھا مزید جاروں کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ انار کا ارکون بھی کیلشیم اور فاسفیرز کی ارتکاس کو منظم کرنے میں مدد کر سکتا ہے جو کہ گردے کی پتری کی عام حصہ ہے انار میں موجود بعض مرکبات سدھے کی پتری کو روکنے میں مدد کر سکتی ہیں نمبر ساتھ بیکٹیریا انار کے مرکبات نقصان دا مایکرو جنسلو سے لڑنے میں مدد کر سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ جراسین کی افلائش کو کم کر کے مو کی صحت کی حاضرت کر سکتے ہیں جو ساس کی بدبو اور دانتوں کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں انار میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو ممکنہ طور پر نقصان دا میکٹیریا ہپوندی اور خمیر سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں خاص اور پر وہ میں موجود جراسین جو ساس کی بدبو اور دانتوں کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں نمبر آٹھ بردش کی برداشت کو بہتر بنا سکتا ہے انار میں موجود مولی فینول بردش کی برداشت کو بڑھا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ انار کے آٹھ میں تھکن دور کرنے کا وقت بڑھایا اور تربیت یافتہ سائیکل سواروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا دیکھر ٹیکیک سے پتا چلا ہے کہ انار کے سپلیمنٹ برداشت اور پٹوں کی بحالی دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں نمبر دو حضم سہت کی حمایت کرتا ہے انار خانے سے آپ کی گرڈ مائکرو بائیوم کی سہت میں مدد مل سکتی ہے جو سہت کی بہت سے پہلوں میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے ٹیسٹ ٹیوب کی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ انار اسی گرڈ بیکٹیریا کی سطح کو بڑھا سکتا ہے یہ تجویز کرتا ہے کہ اس کی پری بائیوٹک اصلاحات ہو سکتی ہے پری بائیوٹکس آپ کی آنتوں میں فائدہ مند بیکٹیریا کیلئے اندھن کا کام کرتے ہیں اور ایک سہت مند گرڈ مائکرو بائیوم کی حمایت کرتی ہے مزید انار کے ارکھ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ حازمی کی سہت کے لئے ضروری ہے اور کچھ حازمی کی حالتوں سے بچا جا سکتا ہے جن کے لئے فوائید جن کے لئے فوائید ڈاکٹر لی نے ایک علیدہ تحقیق کا حوالہ دیا جس میں فاتین کو کئے ہفتوں تک انار کا جوز پینے کو کہا گیا پھر ہم نے یووی روشنی کی نمائش کے بعد ان کی جلد کی سرخی کی جانچ کی یووی روشنی جلد میں اوکسیکرن اور سوزش کا سبب بنتی ہے بارہ ہفتوں کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کو انار کی انٹی اکسیڈنٹ کے بغیر لیس بور ڈرین کی وقابلے انار کا جوز پینے والوں کی جلد میں اوکسیڈیشن پیدا کرنے کے لئے یووی کی زیادہ خوراں کی ضرورت ہے ڈاکٹر ہیبر نے کہا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ جو کچھ کھاتے اور پیتے ہیں ان کا بہت حصہ جلد میں ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر لی نے کہا کہ انار کا جوز اندرونی سنسکرین کی طور پر کام کرتا ہے جو جلد کو اندر سے بچاتا ہے ڈاکٹر لی